نوستکار انڈیا نیوز کا دیجٹل پلیٹ فارم انڈیا نیوز نیشنل دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرا گپتا پوروگرافی کیس میں ایک نام سامنے آیا سیلینا جیٹلی سیلینا جیٹلی شلپا شیٹھی کی فرنڈ ہے اب سیلینا نے خود اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ راج کندرہ نے نہیں بلکہ شلپا نے ان کو اپروچ کیا تھا یہ پوری خبر آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ راج کندرہ کی مشکلیں اس کیس میں لگاتار پڑ رہی ہیں چودہ دن کی نیائک حراست میں راج کندرہ کو بھیج دیا گیا ہے اور ممبئی پولیس کی اور سے یہ تمام باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آخر کس طرح سے کمائی راج کندرہ کی ہو رہی تھی پتھے طور پر جو یہ پورا کیس ہے کس طرح سے کب کب کتنے کتنے ہاتے کتنے کتنے ایکاؤنٹ سنچالت کیے جا رہے تھے کتنا پیسہ ان میں ٹرانسپر کیا جا رہا تھا کب سے کب تک کتنے انکم ہوئی تھی یہ تمام باتیں لگاتار سامنے آ رہے ہیں اور کڑی درکڑی لگاتار جانس پہ کھل رہی ہیں جو نام جڑے ہیں ان سے بھی پوستاش ہو رہی ہے لیکن اب اگر سیلینا جیٹلی کی ہم بات کریں تو سیلینا جیٹلی نے اس بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دراصل ان کو اپروچ تو کیا گیا تھا اور وہ بھی شلپا نے ان کو اپروچ کیا تھا لیکن شلپا شیٹی نے ان کو ہارٹ شوٹ کے لیے نہیں بلکہ جیل اس ٹیمز کے لیے اپروچ کیا تھا جو کہ شلپا شیٹی کی اپ ہے جو کہ پروفیشنلز کے لیے کافی ایفیکٹیب بھی رہتی ہے کئی ایکٹریس اس کے ساتھ جوڑی بھی رہتی ہیں کیونکہ شلپا ان کی دوست بھی ہیں اس لیے ان کو اپروچ کیا تھا لیکن کچھ کنڈیشنز تھیں جن کی وجہ سے ان کی بات نہیں بن پائی تھی اور وہ اس کے ساتھ نہیں جھڑ پائیں لیکن یہ بات اس پشت طور پر سلینا نے کر دی ہے کہ ہارٹ شوٹ کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہارٹ شوٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہیں بلکہ یہ سب ہے کیا کیا چل رہا ہے ان کو اس بات کا بھی آباس نہیں ہے پھرال اس ویڈیو میں میرے ساتھ اتنا ہی باقی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو رائے کریں آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ کریں